عبیداللہ بن عطبہ بن محسود نے بیان کیا ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدیبیہ میں نماز ہمیں ہدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف مو کیا اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر اور جس نے کہا کہ فلان تارے کے فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو چھے علیس